جماعت اسلامی تم بھی آ جاؤ پندرہ سال سے حکمرانی کرنے والوں تم بھی آ جاؤ ہم اپنے تیور دکھائیں گے ایم کی ایم کیسی نے ڈیپیٹی کنوینئر فاروق ستار کا جذبات حطاب کہا بلدیاتی الیکشن میں بھی جو جیتے وہ بھی سیاسی الٹی کریں گے مصفہ قمان نے دھمکی دے دی کہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارے جائے سے تیارات ملیں گے یا سن میں کاروبار نہیں چلے گا جماعت اسلامی تم بھی آ جاؤ سولہ مارچ کو اور جنہوں نے حلقہ بندیوں میں دھاندلی کی پندرہ سال سے جو برسر اقتدار ہیں تم بھی آ جاؤ کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے زبردستی کی جو سیٹے لیوی ہوتی ہیں وہ حضم نہیں ہوتی سیاسی الٹی ہوتی ہے اور وہ سیٹے باہر آ جاتی ہیں کہ یا تو ہمیں ہمارے جائز حقوق ملیں گے یا پھر اس ملک کا کاروبار ہے حکومت کا کاروبار نہیں چلے گا اس سندھ میں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی یہ نسل یہ لیڈرشپ اس کوٹے پہ بھی جالی ڈو میسائل بنا کر اس پر بھی قبضہ کر رہے ہیں تم جلسہ کر کے دیکھو ہم صرف ورکروں کا اجلاس کر کے بتائیں گے کہ تمہارے جلسے سے بڑا ہمارا ورکر اجلاس ہوگا اگلے ہفتے شہر کی سبکیں دھرنے کے جانب روا دوا ہوں گی سب سے پہلے تو ہم بہادر آباد آفیس اگلی اطوار کی شب سب کے دوا پھر جب تک ہم چاہیں گے وہی سے چلائیں گے وہی سے کراچی چلے گا وہاں فیصلہ ہوگا کہ کراچی کا ایم ایل اے کون ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک برس لکھ دیجئے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سان ہے پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے